اسلام علیکم جی آپ کا ہوسٹ سید امدلیل آپ کے خدمت حادر ہمارا یوٹیب اور فیس بک چینل یہ ہے پاکستان دیکھنا لاکھوں کروڑوں درودو سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر جی سب سے پہلے جی میں میرے ایک ریگولر کمنٹ کرنے والے ایک فالور ہے سائل راجہ صاحب سائل راجہ صاحب جی آپ کا بہت شکریہ یہ ہے پاکستان چینل ٹیم کی جانب سے آپ کو ہم بہت آپی شکر گزار رہا ہے کہ آپ ہماری بڑی خونسلاف ضائع کرتے ہیں میری تمام دیکھنے والوں سے بھی گزارش ہے کہ اگر کانڈلی آپ کو چینل پسند آرہا ہے ہماری کوئی ویلوک ہو تو کانڈلی چینل کو لائک کر لیا کریں سبسکرائب کر لیا کریں اور دوست وقت شیئر بھی کر لیا کریں اور الحمدللہ آپ جو بات کرتے ہیں نائنٹی پرسنٹ تک وہ بات کنفرم ہوتی ہے مگر ابھی اب چلتے ہیں اپنے ویلاغ کی جانب امران احمد خان امنیدی صاحب صاحب کا وزیراعظم سلامی جمہوری پاکستان اور مستقبل کے وزیراعظم مجھ سے ایک سر پوچھا جاتا ہے دوست پیٹ کے پوچھتے ہیں مستقبل کا وزیراعظم انہیں کیوں کہتے ہیں دیکھیں میں مستقبل کا وزیراعظم اس لئے کہتا ہوں کہ پاکستان میں پارلیمانی نظام ہے پارلیمانی نظام سے مراد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے رائے کا احترام کرتے ہوئے وزیراعظم بنایا جاتا ہے اس وقت لوگوں کا احترام یہ ہے کہ لہور میں دو دفعہ امران خان صاحب نے کال کی ہے رات کے بھی لاغ میں میں نے آپ کے ساتھ یہ ڈسکس گار دیا تھا انہوں نے بقائد اوپر ٹویٹ بھی کیا کہ ایک دفعہ لیبر ڈے کے اوپر اور ایک دفعہ ججز کے ساتھ اسحاری کیا تھی کے نظر لوگ آئے سمندر آیا دفعہ 144 دو دفعہ اسلامباد کے اندر تھی لوگوں نے گرفتاریاں دی برگیڈیر کی وائف چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ میں ایک برگیڈیر کی وائ ان کی نظریں ہیں وہ ایک ہی شخص سے اوپر ہے جو کہ عمران خان صاحب ہے تو جب عمران صاحب کے اوپر نظریں ہیں تو پھر لوگ ان کو پسند بھی کرتے ہیں لوگ ان کا احترام بھی کرتے ہیں لوگ ان کو ووٹ دینا بھی چاہتے ہیں اپنا وزیرین منتح بھی کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر تین دفعہ نواشی صاحب وزیرین نے بنے ہیں تین دفعہ پیپلز پلٹ گئی تو پھر ہم ہمارے ہان کو آنے میں کیا مسئل ہے ہان صاحب نے جی کل جب سپریم کور کے ساتھ ادھاری ی ایک چتی کر رہے تھے تو کچھ انہوں نے اعلان آت کی ہے وہ کچھ ہاتھر نہ خواہد تک بھی گئے میرے حال ہے وہ ایک جو بڑی ایک سویر قسم کی سٹویشن ہے میں نے وہ آپ کے ساتھ لازمی ڈسکس کرنی ہے میرانا صاحب نے کہا رہی ہے کہ میں روڈو کے اوپر ہوں اگلی ہفتے سے اور چودہ مئی تک میں سڑکوں کے اوپر ہوں جب تک یہ انتحابات نہیں کرتے ہیں نہ میں کسی کو آئین توڑنے دوں گا اور نہ میں کسی کو لیکشن سے بات نہیں دوں گا حالانکہ یہ ہر سورت ٹل لگا رہے ہیں کہ کسی صورت چیز صاحب کے اس مجودہ چیز صاحب کی مجودگی میں ہم انتحابات نہ کریں میں نے کادی فائز صاحب کو بتا دیتا کہ کس طرح وہ چیمبر سے باہر ہی نہیں آ رہے اور ادھر سپریم جیشن کمیشن کو بتا رہے ہیں کہ پندرہ جا دو عورتیں سترہ ہوں تو کیس جیس کا پریشر بڑھا ہے تو میں جو آپ کو بات بتا رہا ہوں عمران حان صاحب نے ان کے ساتھ اظہاری یک جاتی کہا دیا مگر عمران حان صاحب نے جو بات کہی ہے وہ ایک بڑ ہی حترناک بات کیوں نے کہا جی کہ اگر وہ کیا حان صاحب کہتے ہیں میرے اوپر تین نمبر دو در بائیس اٹھارہ مارچ دو در تیس جوڈیشن کمپلیکس وزیرہ جوڈیشن کمپلیکس اور وزیرہ آباد کے اندر میرے اوپر سیسلیشن اٹیمٹ ہوئی ہے ابھی بھی میرے اوپر اگر قاتلانہ ملوتا ہے یا مجھے کچھ ہوتا ہے تو پھر انہوں نے اس شخصیت کا نام لے لیا بی ایک صحافی میرا نام لینا بنتا ہے اور جن کو وہ ڈرٹ ہوں گے تو یہ ایک بڑی جو رہا ہے میرا حیال ہے ایک خطرنات بات ہے اور اس کا مطلب ہے جو پرویدر سب کہہ رہے تھے کہ مذاقرات نہیں ہو رہے اور مذاقرات میں بہت بڑی ہرڈلز بھی ہیں کچھ تو اس کا مطلب ہے پاکستان طریقے صاف کے اور اسٹیپلشمنٹ کے درمیان خلیج بڑھ چکا ہوا ہے اور میرا حال ہے کسی بھی سیاسی جماعت کے درمیان اس طرح کا ہلا آ جانا اس طرح کا تھوڑا سا وقفہ آ جانا یہ خطرناک ہوتا ہے یہ کیونکہ سٹیک اولڈر ہے اس کے بغیر میرا نہیں خیال آپ سروائب کر سکتے ہیں آپ اس سینس میں سوچیں کہ جی وہ پاکستان میں وزیرہ درم لاتی ہے مگر ان کا ایک اپنی ورث ہے ان کا کچھ نہ کچھ تو اس میں کانٹریبوشن ہے کیونکہ سٹیک وولڈر ہے اسٹیپلشمنٹ نام کیسے اسٹیپلشمنٹ کی تریف میں اس طرح کرتا ہوں جرنل لے لیں ججز لے لیں بیروکریشی لے لیں سیاستدان لے لیں اس کے بعد دو میڈیا پرسن لے لیں بزنسمن لے لیں سب کو کٹھا کرے تو اسٹیپلشمنٹ بن جات تو خان صاحب نے یہ بات کیا تو ڈیفنیلی ایک بڑی خطرناک بات ہے اور میرا یہاں پہ ایک دفعہ پھر اپیل ہے چاہے وہ خان صاحب ہوں کیونکہ اس وقت پوری کوشش دی جانی ہے کہ خان صاحب کے سبر کے پر مارنے کو لبریز نہ نہ دیا یہ ٹوٹ دیا اور خان صاحب کو ایسی بات کر دیا جس سے ہمارے پاس ایک مکہ مل دیا کے بعد سب بھی اٹھا لیا جائے تو اس کو دونوں سالوں سے میرا حال ہے ضرورت ہے کہ ایک ایسی طریقے سے چلنا ہے مگر خان صاحب انشاءاللہ طرح اس کو لے کے آگے چلیں گے مگر خان صاحب کے لیے بھی مسئلہ نا عزاد کشمیت کی گورنمنٹ کو اگرائیا گیا پی ٹی ای بھی گورنمنٹ کو لائے گیا اس وقت میں آپ کو ہنڈرڈ پرسن شور یہ بات بتا رہا ہوں کہ گلگل پر تستان جو کہ خان صاحب ہی اس وقت بھی گورنمنٹ ہے وہاں پہ لوگ اس لیے آتے کہ وہاں پہ پی ٹی ای کی گورنمنٹ دیا جا سکتا ہے اور اگر خان صاحب کو سرپرائز ملتا ہے تو دیفنیلی وہ بڑا حطرناک ہو سکتا ہے ادھر جی خان صاحب نے بارتی وزیر خارجہ کو بقیتہ طور کے اوپر ان کی جو ہے ایک بتائیے کہ آپ کی خاصیت یہ ہے میں نے بسنگ کہا تھا کہ ہمارے سیاسی احتراف ہوتا ہو سکتے ہیں ہم آپس میں ایک دستو گرے بان بھی ہو جہیں مگر جب پاکستان کی سالمیت کی بات ہے پاکستان کی غد مختاری کی بات ہے پاکستان میں امن کی بات ہے پاکستان میں خوشح ہم ایک ہیں ایک پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں سانجی اپنی خوشیاں سانجی اپنے گم ہیں مرانہان صاحب نے کہا جی آپ یہ کو تمید ہے آپ کی کہ آپ ایک شخص کو بلا کے اور اس طرح امیز بانی اس طرح کرتے ہیں یعنی کہ وہ بلاول صاحب کی حق میں اور پاکستان کی حق میں بولتے ہیں نظر آئے تو جس کا بھارت کو اس جس کا بڑا دکھ ہوگا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ جی ابھی تک کی کچھ اپ ڈیٹس ابھی تک ابلاغ تھا اس کے مطلق انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ر ہوں گا یہ توار ہے مگر یہ توار اتنا سوکھا گزر نہیں دے گے نا آپ کا اور نا میرا نیچ سوٹ تک پہلی گوشت میں جیدی علیہ آپ کا ہمینا سوٹ پسکتا